اسلام علیکم اور سلام علیکم کیا حال آپ سب کے خیریت سے ہیں آج ہمارے ساتھ ایک نئے سٹوڈٹ آئے ہیں پڑھنے کے لیے اور یہ ہمارے ساتھ آئین سے لے کے بے آئین پڑھنا چاہتے ہیں تو میں نے کہا کہ ان کے کلاس بھی ساتھ ہوا کرے گی اور ان کا جو لیسن ہے وہ ساتھ میں اپلوڈ کر کے یوٹیوب کے اوپر آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا اور جو شروع سے سیکھنے والے ہیں یہ ان کے لیے بڑا ہیلپفل ہوگا اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم ساتھ ساتھ دیلی کا یہ جو لیسن ہے جو بک میں سے پڑھا جائے گا ساتھ آپ کو دیلی تصویروں کے ساتھ جو لیسن ہم پڑھیں گے وہ ساتھ آپ کے شیئر کیا جائے گا ٹھیک ہے چلیں تیار ہیں گی آپ سٹوڈنٹ جی سر جی ویلکم تو سب سے پہلے یہ ایک دیالوگ ہے یہ آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے ٹھیک ہے جی گوٹن ٹاک گوٹن ٹاک اوکے ایش ہائزے بیلن آکن وی ہائزن زی ایش ہائزے انا سرینو انا سرینو ٹھیک ہے وہے کومن زی ایش کومے آس پھرتگال ان زی ایش کومے آس دے تھرکھائے ایش کومے آس دے تھرکھائے ٹھیک ہے کومن جہاں پہ آپ کو بتا دوں جو نئے سٹوڈنٹس ہمارے برکل نئے ہیں ہم کے لیے کومن ورب ہوتا ہے کومن کا مطلب کیا ہوتا ہے بتائیں جی آپ کو کیا ہوتا ہے کومن کا مطلب آنا آنا تو ایش کے ساتھ جس کے لیکھیں گے ایش کومے آس دے تھرکھائے ہو جائے گا ٹھیک ہے دو کومت ایر کومت ہو گیا ٹھیک ہے ہائزن اصل ورب کیا ہوتا ہے ہائزن ورب ہے کیا ہے ہائزن ٹھیک ہے لیکن جب آپ اس کو لیکھتے ہیں ایش ہائزے دو ہائزت ٹھیک ہے ایش ہائزے آنا ایش ہائزے زیرینو ایش آزے آلین بیکن جو بھی ہے وہ آپ بتا سکتے ہیں اس طرح ورب جو ہے وہ کھونجو گیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اوکے لیسن کے دوسری عصے کی طرف اب ہم بڑھتے ہیں آج کا دوسرا عصے پڑھیں گے لیٹ می اوپن جس پیج پیج بالکل جوڑا ہوئی ایس آتی ہے اینیوی ہاں جی یہ بھی ایک دیالوگ ہے پہلا عصاب پڑھیں شروع کریں بٹن ٹھا ایش بی نوئی ہائر ایم ہائز یہ ایک کنورسیشن ہے ایک آدمی ہے اس کے پڑھوس میں دو مطلب ہمسائے نوئی ہمسائے وہ اپنے پڑھوسی کے پاس جاتا ہے اور اپنا طرف کرواتا ہے کہتا ہے ایش بی نوئی ہائر ایم ہائز میں اس گر میں نویا ہوں ایش ہائزے پولو کوسٹا میرے نام پولو کوسٹا ہے ٹھیک ہے آگے سے میں کہوں گا جی آپ کو انشوڑی گوں وی ہائزن زی پولو کوسٹا ایش کھومے آوس ارجنٹینین اوکے گچھ موگن ہیر کوسٹا میرے نام اس بال بے کیرم بال بے ایش وانے شون لانگے ہیر اون دس اسٹ مانو ہالو مانو اس کے ساتھ ایک بچہ بھی ہے تو وہ کہتا ہے یہ مانو ہے اور اس کا نام وہ کہتا ہے ہالو مانو اچھا یہ بتائیں جی اس کا کیا مطلب ہے آپ سٹوڑنٹ سے پچھتے ٹسٹ بھی لیتے ہیں ایش وانے شون لانگے ہیر اس کا کیا مطلب ہے کہ میں یہاں کافی عرصے سے رہ رہا ہوں ہاں ایش وانے میں رہ رہا ہوں ٹھیک ہے شون لانگی ہے وانے کی اصل جو انفیلیٹی ورب کیا ہوتی ہے وانن وانن ہوتی ہے میں نے پوچھنا تھا میں نے بتا دیئے وانن ہوتی ہے کیا ہوتی ہے وانن ٹھیک ہے یہ ورب ہے وانن کا مطلب بہت ہے جہاں آپ کا گھر ہے جس گھر میں آپ رہتے ہیں ایش وانے ان بائشپیل فرانکفورٹ ایش وانے ان ہمبورگ وہ وانن زی گال ٹھیک ہے آگے نیچے دیکھیں تین لائنوں کے چھوٹا سائی کو ڈیالوگ کے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ شروع کریں جی سب سے پہلے بیٹے فانگر زیان بھٹن تھا ایش بین نوے ہیر ان فرانکفورٹ ایش ہائزے پھولوکوستہ ایش ہائزے پھولوکوستہ ایش ہائزے پھولوکوستہ مینامی匝وستہ فولوکوستہ ین جائن jsries ایش ہائزے کھسٹہ اچھ amateur ایش bin کوسٹہ ایش مہین اس کو سٹا ٹھیک ہے یہ دو طریقے سے آپ کا پر نام بتا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اوگے بیٹے آگرے پیسکری پر آجیں یہ بھی کانورسیشن ہے یہ بھی دیالوگ ہے اس کو پڑھیں گے ٹھیک ہے پہلا ہے ڈیا لوگ ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے شروع میکن ہوں گا اس کو وہ ہر کومن سی wir کومن aus Frankreich Frankreich ویر کومن آس Frankreich ویٹر ویر کومن سی ایش کومن آس تایلان ویر کومت ایر اگر دیالوگ شروع ہے ایر کا مطلب کیا ہوگا وہ ہر کومن ایر کیا مطلب ہوگا جی بتائیں ہاں جی تم لوگ کہاں سے آئے ہو ایر کا مطلب ہوتا ہے تم لوگ جseis ایک سے زیادہ لوگوں کے لیے تم لوگ کہاں سے آئے ہو صحیح ہے تم کہاں سے آئے ہو ایک بندے کے بندے لیکن پلورل میں جب آپ نے پوچھنا ہے کہ تم لوگ تحصیل میں آپ دیکھ سکتے ہیں دو لوگ ہیں ٹھیک ہے ایک بندہ گرین ٹیشٹ والا اس سے سوال پوچھ رہا ہے بھی وہ ہر کوم تیر تم لوگ کہاں سے آئے ہو ٹھیک ہے تو پڑھیں آپ بھی پڑھیں جگہ کہتا ہے ہم ہر کومن آس کانیڈا ہم کانیڈا سے آئے ہیں آگے اس کو مہ آس اٹھالیان واس مکس دو ہیر واس مکس دو ہیر کا کیا مطلب ہے آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہو واس مکس دو ہیر کا مطلب ہے تم ادھر کیا کر رہے ہو اس لیے ہیں نیڈویٹ کا مطلب ہے کہ میں یہاں ڈویٹ سیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے دو انفارمل ہے ٹھیک ہے تم کہنا ہے آگے ہے یہ خالی جگہ پور کرنی ہی آپ نے ٹیسٹ ہے آپ کا چھوٹا سا اس کو فل اپ کرنے کی کوشش کرنی ہی آپ نے ٹھیک ہے لیٹس سی اینڈنگن 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 نمبر ون وہ ہر کھومن زی وہ ہے کھومن زی این اگر سو اگر ایش کھومن اچھا وہ ہیسن زی وہ ہیسن زی اس ہیسے شمیٹ اکی وہ وہنن زی Wir wohnen in Berlin Wir wohnen Wir wohnen اگر آپ نے کہا ہے میں برلین میں رہتا ہوں تو Wir wohnen ہوگا ہم رہتے ہیں ٹھیک ہے پلورال ہے Wir کے ساتھ جو بودل ہے ویسے ہی لکھا جائے گا پلورال میں آگے Was ماخ Was ماخ Was ماخ خالی جگہ Was ماخن آپ ادھر برلین میں کیا کر رہے ہیں یہ فورمیل میں ہے اگر یہ کہنا ہو بھی تم برلین میں کیا کر رہے ہو پھر کیا ہوگا دو مارکس دو دو مارکس دو ہیر ان برلین دیکھیں جرمل لینجو جو میں آپ بات کرتے ہیں دو طریقوں سے فورمیل اور ان فورمیل طریقے سے اگر آپ نے بات کرنی ہے زی کے ساتھ تو ورب ویسی لکھیں گے جیسے ہے مارکس دو تو اسی لیے دو کے ساتھ کے ایس ٹی پہ لگانا ہے مارکس دو ہیر ٹھیک ہو گیا آپ ادھر کیا کر رہے ہیں آپ ادھر کیا کر رہے ہیں جی آگے کیا مطلب ابھی میں نے بتایا ہے تم لوگ کہاں سے آئے ہو When come you here یہ bedeutet можешь کہë کہاں سے آئیں کہاں سے آپ سے کہاں سے آئیں کہ see where come you here ہم ایسی لیتو آیاں تم کہاں سے آئے ہو اچھا 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 وہا اچھا 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 دو لوگوں نے نام بتایا اچھا 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 اس لئے یہاں پہ پلورل میں پوچھا گیا تھا اس لئے پلورل میں ہی جواب ہے دو لوگوں نے یہاں پہ جواب نہیں ہے ٹھیک ہے ورمیتہ ورمیتہ وی ہائیسٹ دو 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 ایشہائزے ایلیزابیت اچھا آج کا آخری ٹوپک ہم پڑھیں گے ارگنزل زی دس ورب زائن یہ ورب زائن ہے نیچے آپ کے پاس آئے کے نہیں اوکے زائن ورب جو ہے اس کو صرف یہاں پہ نکھنا ہے خالی جگہ پر کرنی ہے جناب کریں جناب برمان پہ کریں ویئر خالی جگہ دو دو کے ساتھ کیا آئے گا؟ زائن ورب دو کے ساتھ کیا آتا ہے؟ ہاں? زائن ورب زائن ورب ہم صرف باقی ورب چھوڑ دیں ابھی اس میں خالی جگہ میں صرف زائن ورب لگانا ہے زائن ورب کو کنجھوگی کرنا ہے زائن ورب کو دو کے ساتھ کیا لکھتے ہیں؟ بتائیں جی زائن زائن جو ہے زائن کیا لکھیں گے کیا مطلب ہے کبھی تم کون ہو ویر بس دو کا مطلب ہوتا ہے ویر بس دو کا مطلب ہوتا ہے کون ہے توں اگے اگر سیدھی نہیں زائن کے ساتھ لگانا ہے بی بی زائن کو اس کے ساتھ کیا لگانا ہے بی بی اس بین آنا ہے بی بی اس بین ماریا ٹھیک ہے اس بین ماریا کہ میں ماریا ہوں ٹھیک ہے زائن ورب کرنا ہے اس کے ساتھ زائن و بین لکھا جاتا ہے اگر چلو جی زائن اب ائر کے ساتھ کیسے لکھیں گے زائیڈ ائر زائیڈ ائر تم لوگ کون ہو ایک سے زیادہ لوگ ہیں انہوں نے پوچھنا ہے بھئی تسی کون ہو کون لوگ ہو تسی زائیڈ ائر ہو جائے گا زائیڈ ائر بھئی تم لوگ کون ہو لاسٹ وان جی زائیڈ ائر زائیڈ ائر پیٹر اون مونکا بھئی اس ہم پیٹر اون مونکا ہیں ہم پیٹر اون مونکا ہیں ہم پیٹر اون مونکا ہیں یہاں پہ یہ آپ کو اچھی طرح آنے چاہیے تمام سپرونٹس کو دیکھنے والے ہیں اس بین دو بیست ایر زی ایس ایسٹ اس کے بعد یہ خانجو گاسن اس کی آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو جانے چاہیے thank you very much for watching for upcoming lessons please don't forget to subscribe have a nice time and take care